بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سسرال میں عزت بڑھانے والے ٹوٹکیں پریشر ککر کے لئے ٹوٹکا پریشر ککر میں سے اکثر پانی یا سالن باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس مسئلے کے حل کے لئے پریشر ککر میں مناسب مقدار میں پانی ڈالیں جبکہ پانی زیادہ نہ ہو جو باہر آنا شروع ہو جائیں اور اس کے علاوہ پریشر کے ڈھکن کے کناروں کے گرد آئل لگا دے سالن یا پانی باہر نہیں نکلے گا اگر فریج سے بھو آتی ہو اگر فریج صحیح سے کولنگ نہیں کرتی تو فریج میں سے پھلوں اور سبزیوں کی بھوانے لگ جاتی ہے اس مسئلے کے حل کے لئے فریج میں ایک لیمو کاٹ کر رکھ دیں لیمو سمیل جزب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آٹے کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تندور والے آٹا گھن کر اوپر آئل یا مکھن والا چکنا آٹھ آٹے پر پھیر دیتے ہیں اور گلہ کپڑا نچوڑ کر آٹے پر رکھ دیتے ہیں ایسا کرنے سے آٹا جندی خراب نہیں ہوتا کیونکہ آٹے میں مکھریہ داخل نہیں ہو پاتے دال بناتے وقت احتیاط کریں اکثر لوگوں کو دالوں اور چنوں سے گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لئے دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ دالوں کو صحیح سے بنا رہے ہیں یا نہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دالوں کو زیادہ دھیر تک بھگونا ضروری ہے اگر آپ دالیں بھگوئی بغیر بنا لیتے ہیں تو اس سے گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے دالوں کو زیادہ بھگونے سے ضروری نیوٹرینٹس اچھے سے جذب ہو جاتے ہیں دال کو پکانے سے پہلے ضرور بھگوئی بڑھنا گیس اور بلوٹنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اب دال کتنی دیر بھگونی ہے مصور دال تیس منٹ سے ایک گھنٹہ بھگوئی موندال تیس منٹ سے ایک گھنٹہ بھگوئی چنہ دال دو گھنٹے سے اوورنائٹ چنے دو گھنٹے سے اوورنائٹ بھگوئی ماشکی دال ایک گھنٹہ سے دو گھنٹہ راجمہ دو گھنٹے سے اوورنائٹ دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اگر اس میں اُبالتے وقت چٹکی بار میٹھا سوڈا ڈال دیا جائے تو دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا اڈے سے تلی چیزوں کے لیے جب بھی کوئی چیز اڈے میں ڈیپ پرائی کریں تو اڈے میں ایک چمش دودھ اور چٹکی بھڑ بیشن شامل کر کے اچھی طرح پھنٹیں اس سے تلی چیز بے خوئی محسوس ہوگی اور بھی امڈے سکھ ہوگا اور اڈے بھی زیادہ نہیں ہوتا کیسے لگی آپ کو میرے یہ ویڈیو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور چرائے کو سبسکرائب ہو بھیجئے اللہ حافظ